قَالَ سَلَامُنَا عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّا ابراہیم نے کہا سلام ہو آپ پر دیکھئے وہ ڈانٹ رہے اور سخت بات کر رہے ہیں مارنے کی دمکیاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سلام ہو آپ پر میں اپنے رب سے آپ کے لئے ضرور بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے یہ ہوتی ہے خیر خواہی ایسے کرتے ہیں گھر والوں کو تبلیغ جان سے مارنے کی دمکی بھی دے تب بھی آپ نے ان کو بتانا ہے تب بھی آپ ان کے ساتھ اسرے سلوب کریں گے تب بھی آپ ان کے لئے دعائیں مانگیں گے اور نرمی کا معاملہ کریں گے اور میں تمہیں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑ رہا ہوں اور میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا کیسی امید ہے انبیاء کی امید ایسے ہی ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے یعنی تم اپنے بتوں کو پکار رہے ہو میں تو اپنے رب کو پکاروں گا بت تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن میرا رب مجھے نا امید نہیں کرے گا پھر جب اس نے انہیں اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے چھوڑ دیا تو ہم نے اسے اسحاق اور یاقوب بتا کیے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی ایک خاندان لیا تو ایک اور دے دیا جو اس سے کہیں درجے بہتر تھا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کو سچی اور بلند ناموری عطا کی سبحان اللہ آلِ ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کہ دینی اور دنیاوی بے شمار انامات کیے امبال اور اولاد کی کسرت ارضِ مقدس کی خلافت نسل در نسل نبوت امامت بہت کچھ عطا کی بادشاہت یہ آپ کی نسل میں سب کچھ چلا اور یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا صورت کہا میں بھی پڑھا نا کہ والدین کی نیکیاں اولاد کو فائدہ دیتی ہیں تو اگر آپ نیک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لئے خیرخواہی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ کام جو آپ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی اولاد سے لے لے گا وہ کسی اور سے لے لے گا اور آپ کا حصہ اس میں ہو جائے گا تو اس لئے اپنی نمازوں میں نمازوں سے باہر قبولیت کے عوقات میں کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنے اولادوں کو اپنے شاگردوں کو دعاوں میں نہ بھولیں کیونکہ آپ کے بعد آپ کے لئے بہتنین صدقہ جاریہ اور سرمایہ یہی ہیں اور یہاں جو لسان صدق علیہ ہے اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی شہرت اور نامبری ہے لسان بول کے وہ چیز مراد لی جاتی ہے جو زبان سے متعلق ہوتی ہے بول شہرت اور نامبری مراد ہوتی ہے اور ید بول کر احسان مراد لیتے کیونکہ وہ ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہمیشہ کلی زبانوں پر جاری کر دیا ہم دروشریف میں بھی ان کا نام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہودی عیسائی مسلمان سب ان کی تعظیم کرتے ہیں وذکر فل کتابی موسیٰ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے بے شک وہ چنا ہوا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا اور ہم نے اسے تور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے سرگوشی کے لیے قریب کر لیا یعنی وادی کے اس جانب سے جو موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف پہاڑ کے مغربی کنارے سے ملتی تھی اور یہاں پر سرگوشی کے لیے قریب کر لیا یعنی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ ٹھوکے کیونکہ جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے وہ اللہ سے سرگوشی کرنا ہوتا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے اپنی رحمہ سے اس کے بھائی حارون کو نبی بنا کر اسے عطا کیا اور اس کتاب میں اسمائل کا ذکر کیجئے بے شک وہ وعدے کا بہت سچا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں بہت پسند دیدہ تھا جو بندہ اللہ کی پسند کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو چن لیتا ہے اللہ کی پسند کا بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا کوئی خاص لباس پہننا ہوگا کوئی خاص کھانا کھانا ہوگا کوئی خاص ایکسرسائز کرنی ہوگی لوگوں کی پسند کا بننے کے لیے تو ایسے کرتے نا ہر چیز نہیں کھاتے کیونکہ پھر جسم کا شیپ جو ہے فگر جب وہ خراب ہو جائے گا ہر طرح کے لباس نہیں پہنتے وہ مخصوص لباس پہنتے ہیں تاکہ لوگوں میں جج جائیں کئی دفعہ آئینہ دیکھ کر اپنے آپ کو سمارتے ہیں دیکھیں پھر بھی لوگ جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نہیں کرتے اکثر لوگ کو شکبہ رہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے حالانکہ ساری سرطور کوششیں ہو چکی ہوتی ہیں ان کے پسندیدہ بننے کی اس کے برعکس رب کا پسندیدہ بننے کیلئے کیا کرنا چاہیے مردیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی بندے کا فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کسرت رب کا پسندیدہ بننے میں مدد دیتی ہے یہ حدیث نہیں ہے اس کے محوم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے آپ دیکھئے کہ آپ اپنی فرض نمازوں کا احتمام کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نوافل کتنے پڑتے ہیں اسی طرح حج فرض ہے تو پھر عمرہ نفل ہے زکاة فرض ہے تو صدقات نفل ہے روزے رمضان کے فرض ہیں تو شبال کے نفل ہیں محرم کے اور دیگر مہینے میں تین روزے اور اس کے علاوہ جب چاہیں سمبار جمعیرات کا تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھنا ہے کہ ہم نے دین کو صرف فرض کے درجہ پہ لیا ہوا ہے یا نوافل بھی ادا کرتے ہیں ہر معامل نفل کیا ہوتا ہے والنٹیریلی کوئی کام کرنا تو اسی طرح ایک جاب ہم کرتے ہیں اس کے گھنٹے ہوتے ہیں اس کے ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایکسٹر ٹائم دیتے ہیں جو جاب آورز کے علاوہ ہے تو یہ آپ کا نفل ہو گیا جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں نہیں لکھا لیکن آپ پھر بھی کسی ضرورت کے تحت وہ کام کرتے اور خصوصاً اللہ کے دین کا کام تو یہ کیا ہے یہ نفل ہے فرض تو فرض ہے لیکن آپ نے جو نفل ادا کیا اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گئے تو دینے والے بنیئے ایکسٹر کام کیجئے ایکسٹر مائل ٹھیک ہے صرف ڈاٹ ٹو ڈاٹ نہیں یہاں سے میری ادھاد ختم ہو گئی یہاں بس اب مجھے چیک آؤٹ کرنا ہے بارہ بچ گئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّا اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے بے شک وہ نہایت سچا اور نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا بس ان کا اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے زیادہ تفصیلات نہیں ملتی آدم کی اولاد میں سے یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا اور کچھ وہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یاقوب کی اولاد میں سے اور ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چھل لیا اور جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑھتے تھے یعنی ان کا دل پسیج اٹھتا تھا اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتے تھے پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اللہ تعالیٰ کن کو برا کہہ رہا ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو اس طریقے پر نہیں پڑھتے جس پر پڑھنی چاہیے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے صرف خواہشات کی پوجہ خواہشوں کے بندے تو انقدیب و گمراہی کے انجام کو جا پہنچے گے یعنی انعام یافتہ لوگوں کے برعکس اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا انجام ہلاکت خیز ہے یہ نماز کو ضائع کرنا کیا ہے لوگوں نے ابن مسعود سے یہ سوال کیا انہوں نے کہا استمراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت دکل جائے لیٹ کر کے نماز پڑھنا لوگوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اسے ترک کرنا ہے فرمایا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے یعنی پڑھنے والوں نے ہی ضائع کیا یہ مراد ہے اس سے سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور توبہ میں کیا ہے پھر نماز وقت پر پڑھیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے ہمیشگی کے باغات میں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر کیا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے وہ اس میں کوئی لغم بات نہیں سنیں گے مگر سلامتی کی بات اور وہاں ان کے لئے صبح و شام ان کا رزق ہوگا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے یعنی پرشتے جو ہیں وہ جب اترتے ہیں چاہے عذاب لے کے چاہے بہی لے کے وہ اللہ کے ازن سے آتے ہیں خود سے نہیں آتے اصل حکم اور فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر جمع رہیے استقامت اختیار کیجئے کیا آپ اس کا کوئی اور ہم نام جانتے ہیں نہیں کوئی اور ہے ہی نہیں اس جیسا اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا دوبارہ قبر سے زندہ ہو کے اٹھوں گا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کوئی چیز نہ تھا بس آپ کے رب کی قسم بے شک ہم انہیں اور شیعتین کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گھر گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے پھر ہم ہر گروہ میں سے اس کو ضرور کھینش نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے مقابلے پر سرکشی میں زیادہ سخت تھا پھر ہم بھی ان کو خوب جانتے ہیں جو اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْدِيَا اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے کس پر؟ جہنم پر یہ آپ کے رب کے ذمہ تیشدہ حتمی فیصلہ ہے جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا اور اس پر سے ہر نیک و بد کو گزرنا ہوگا اور پھر مومنوں کے لئے وہ آرام دے ہوگا جبکہ غیر مومن کے لئے ہلاکت کا باعث ہوگا عبداللہ بن مسود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم سے گزریں گے بعد میں اپنے عمال کے مطابق وہاں سے نکل آئیں گے جسر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے فرمایا وہ بہت فسلانے والا ہے سلپری ہے اس پر کنڈے اور آنکڑے ہیں اور بہت چوڑے کانٹے ہیں جن میں مڑے ہوئے بہت چوڑے گوکھرو ہیں جو مڑے ہوئے کانٹے ہیں ایک طرح سے جو نجد میں ہوتے ہیں انہیں سادان کہتے ہیں مومن اس پر سے نگاہ کی طرح بجلی کی طرح آندھی کی طرح اور بہترین گھڑ سواروں اور اونٹ کے سواروں کی طرح گزر جائیں گے یعنی جیسے نگاہ ایسے اٹھائے بس اتنی دیر میں گزر گئے پھر کوئی صحیح سلامت بچ کر نکلنے والا ہوگا کوئی زخمی ہو کر بچ نکلنے والا ہوگا کوئی جہنم کی آگ میں گرا دیا جانے والا ہوگا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص گھسٹتا ہوا گزر جائے گا بتانی کتنا وقت لگے گا اس کو اللہ تعالیٰ گزرنے کو آسان فرما دے لیکن اس کے لئے طریقہ بھی بتا دیا گیا ثُمَّنُنَجِّلَّذِينَتَّقَوُمُ پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے اہلِ ایمان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ سلامتی سے گزر جائیں گے اپنے اپنے عمال کے مطابق ان کی رفتار ہوگی اور غیر مومن جہنم کے نیچے گر جائیں گے یہ گناہگار لوگ جہنم کے اندر گریں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے وہاں سے نکالے جائیں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں کون مقام میں بہتر اور مجلس میں خوبتر ہے یعنی ان کو اپنے مکان اور اپنی جگہیں زیادہ بڑی لگتی تھی لہٰذا وہ اس غرور میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم زیادہ بہتر لوگ ہیں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے یعنی جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا کے مال و مطا کی وجہ سے اکڑتے اور پھولتے ہیں چاہے ان کا اخلاق زیرو ہو چاہے ان کے اندر دینداری نام کی نہ ہو چاہے ان کے اندر کوئی خیر نہ ہو لیکن وہ کیا سمجھتے کہ چونکہ ان کے پاس بہت دنیا ہے لہٰذا وہی سب سے پسندیدہ ہیں اللہ کے اور وہی بہت اچھے ہیں اور ہر ایک کو کریٹسائز کرتے ہیں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں ہر ایک کو لانتان کرنا شروع کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھی جو آپ کے مخالف تھے اس بنا پر بھی تھے کہ ان کے پاس دولت تھی اور وہ غریبوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسے دنیا میں یہ سب کچھ مل گیا ہے آخرت میں بھی ہمارے لیے ہیں لہٰذا وہ ان کو کمپیر کرتے رہتے تھے کہ زیادہ اچھا کون ہے ہم ہیں یا یہ غریب جو اسلام لائے اور کتنی ہی امتیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں وہ ساز و سامان اور نمود و نمائش میں کہیں بہتر تھے اللہ تعالیٰ برماتے ہیں یہ نمود و نمائش اور یہ دنیا کا سامان کام آنے والا نہیں پچھلی قوم ہے اس سے زیادہ تم سے زیادہ یہ سب کچھ رکھتی تھی اور انہیں برباد کر دیا گیا کیونکہ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تو جو چیز اللہ دیکھتا ہے اس کو زیادہ سجانے کی ضرورت ہے اور دل سجتا ہے ایمان کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ توقع کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو رحمان اسے خوب ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھ لیں گے جس کا وہ بادہ دیے جاتے ہیں خواہ عذاب ہو اور خواہ قیامت ہو تو وہ جان لیں گے کون ہے جو مقام میں بدتر ہے اور لشکر کے اعتبار سے کمزورتر ہے اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام میں بہت بہتر ہیں کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا میں ضروری آخرت میں بھی مال اور اولاد دیا جاؤں گا جیسے دنیا میں بہت کچھ ملا ہے آگے بھی بہت کچھ ہے کیا وہ غیب پر متعلے ہو گیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں سے کوئی اہد لے رکھا ہے یعنی اللہ نے کب اس سے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہرگز نہیں جو وہ کہہ رہا ہے ہم ضرور اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے لئے عذاب بڑھاتے جائیں گے اور جو وہ کہتا ہے ہم ہی اس کے وارث ہوں گے یعنی دنیا کا ساز و سمان تو وہ چھوڑ جائے گا وہ تو ساتھ نہیں لے جا سکتا وہاں تو یہ کسی کام نہیں آ سکتا اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے عزت کا سبب ہو ہرگز نہیں وہ جلدی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے یعنی غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا نامرادی ہی نامرادی ہے کچھ حاصل ہونے والا نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں تو آپ ان پر عذاب کے لئے جلدی نہ کیجئے بے شک ہم ان کے لئے اچھی طرح دن گن رہے ہیں یعنی ایک دن آئے گا کہ ان کے دن پورے ہو چکیں گے اور پھر ان کا ٹکانہ وہی ہے اور ان پر عذاب آنے میں پھر کچھ دیر نہیں ہوگی جس دن ہم متقی لوگوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے یعنی متقی لوگ رحمان کے معزز مہمان ہوگے دنیا میں شاہی مہمانوں کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے اگر آپ کو کبھی ایسا موقع ملا ہو دیکھنے کا تو وہاں پر جو رحمان کے مہمان ہوں گے جو وفت کی شکل میں اللہ کے پاس جائیں گے اصل میں وفت کہتے ہیں چند آدمیوں کی اس جماعت کو جو کسی اہم کام کے لئے جسے ڈیلیگیشن بولتے ہیں یا کوئی اتیہ حاصل کرنے کے لئے کسی بادشاہ یا بڑی شخصیت کے پاس جائے وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ بِرْدَى اور مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی اہد لے رکھا ہو اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے یقیناً تمہیں ایک بہت بھاری چیز بہتان بنا لائے ہو قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنا لے آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر آنے والا ہے یقیناً اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور خوب خوب شمار کر رکھا ہے یعنی اللہ سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا اللہ نے ہر ایک کو گن کے رکھا ہوا ہے اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس اکیلا ہی آنے والا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے ضرور دلوں میں محبت پیدا کر دے گا تو مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے یہ بات صرف اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ پر اللہ کا انعام ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نیک لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے تو یہ بھی آپ پر اللہ کا انعام ہے ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ کے دل میں کسی برے انسان کی محبت ہوتی تو پھر انسان اسی کے پیچھے جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو نیکوں سے محبت کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا تو اگر دنیا میں نیک لوگوں سے محبت ہوئی تو قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ مجاہد کہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا اور انہیں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے گا جو ایمان لاکر نیک کام کریں جس سے یہ پتہ چلتا کہ نیک کاموں کے ذریعے اللہ اور بندوں کی محبت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جو بندہ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرح متوجہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے حلاک کر دی کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا آپ ان کی کوئی آہٹ بھی پاتے ہیں سورة طاہا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یعنی دنیا میں ایسے کاموں میں پھس جائیں جو مشقت اور تھکاوٹ کا باعث ہوں یا پھر آخرت میں مشقت میں پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں بھی مشقت کی بجائے میانہ ربی کا حکم دیا گیا تھا اس لئے فرمایا فقرہ ما تیسرہ من القرآن اور ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن تو سعادت بخشنے کے لئے آیا ہے مشقت میں ڈالنے کے لئے نہیں ہے قرآن پڑھ کر زندگی آسان ہو جاتی ہے مشکل نہیں ہوتی مشکل تو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے بلکہ یہ ایک نصیحت ہے اس شخص کے لئے جو ڈرتا ہے یعنی قرآن سے فائدہ صرف وہی اٹھاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا یعنی قرآن مخلوق کے لئے ہر طرح کی سعادت کا باعث ہے الرحمن جو عرش پر مستبی ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ عرش پر ہے کیسے کھڑا ہے یا بیٹا ہے نہیں معلوم اور نہ اس میں جانا چاہیے یعنی یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ عرش پر ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ قیفیت کیا ہے اور کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر تھا یعنی مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہی اس کے عرش کی مقدار کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ عرش جو ہے ساری مخلوقات کی چھت ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے حدیث سے کہ جنت الفردوس کی اوپر عرش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانے میں سو سال لگتے ہیں اور سو درجے ہیں جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ اور فردوس اس کا آلہ ترین درجہ ہے پھر وہ کہاں ہوگی سوچئے اس سے چار نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے سب کا مالک اللہ ہے اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو یقیناً وہ جانتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو اور پوشیدہ تر بات کو بھی جو ابھی زبان پر آئی ہی نہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ لا الہ الا ہوا لہو الاسماو الحسنہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں یعنی اس صورت میں اللہ کے جو نام آئے ہیں ان کو بھی آپ نے ہائلائٹ کرنا ہے پہچاننا ہے اور اس کے مطابق دعا بھی کرنی ہے اور ویسے بھی عمومی طور پر اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اس میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس سوال کے انداز میں بات کی گئی ہے کوئی سوال پوچھنا نہیں تھا لیکن یہ ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا جس میں دوسرے کو ڈائریکٹ حکم دینے کے بجائے اس سے سوالی انداز میں بات کی جاتی ہے اور اس طرح دوسرا بھی سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ کے پاس کوئی رہنمائی پاؤں پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو پکارا گیا اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں پس اپنے دونوں جوتے اتار دو کیونکہ تم توا کی مقدس بادی میں ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں وغیرہ میں جوتے اتار کے جانا چاہیے لیکن اگر آپ کسی پلیگراؤنڈ میں ہیں اور جگہ پاک ہے تو جوتا بھی پاک ہے تو نماز اس میں بھی ہو سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کے جوتے پاک نہیں تھے اس وجہ سے اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر جیسے آپ سفر کر رہے ہیں ائرپورٹ میں ہیں یا جہاز میں ہیں یا کہیں بھی کسی باہر کہیں آپ ڈوٹ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جوتے پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کو بتا دیں میرے جوتے صاحب ہیں اور اس کی اجازت ہے کیونکہ پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور میں نے تو بھی چل لیا ہے لہٰذا جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو وحی کو قرآن کو اللہ کے کلام کو توجہ سے سننا چاہیے بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو اللہ تعالیٰ نے وحی دینے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پہچان کروائی پھر عبادت کا حکم دیا اور پھر عبادت میں خاص طور پر نماز قائم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا بتایا کہ میرا نام اللہ ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے باقی سارے صفاتی نام ہے اور اللہ میں ہی باقی سارے نام آتے ہیں جیسے اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے اور عبادت کا جو حکم دیا گیا تو عبادت میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو انتہائی محبت کے ساتھ انتہا درجے کی آجزی اور تعظیم کے ساتھ کیا گیا ہو اس میں قول فعل اور دل دل کا اخلاص سب ہی شامل ہے اخلاص بھی عبادت ہے اور نماز کو خاص طور پر اس لئے علیہ دا بیان کیا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائی وحی میں فرمایا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّر تو نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھول جانے کی صورت میں یاد آنے پر فوراں نماز پڑھ لی جائے بے شک قیامت آنے والی ہے میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے یہ ہے مقصد قیامت کے آنے کا اور اس کا آنا یقینی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے واقع ہونے کو پوشیدہ نہیں رکھا اس کے دن کو پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو بتا دیا تاکہ وہ غفلت کے شکار نہ ہو تو قیامت کب آئے گی اس سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیوں آئے گی اس دن ہوگا کیا اس کے لئے تیاری کتنی ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی کیونکہ اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے اب قیامت آنے کی نشانیاں آگئی ہیں فلا نشانی بھی آگئی ہے فلا بھی آگئی ہے اب ایسا ہو کرو ہے کچھ لوگ تو بے انتہات تفصیلات میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نشانیاں تو ہمیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں مجھے معلوم ہونی چاہیے کہ قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں لیکن اس میں تو مچ وقت لگانا اور عمل سے دور ہونا یہ گھٹے کا سودا ہے پس وہ شخص تمہیں ہرگز اس سے نہ روکے پس وہ شخص تمہیں ہرگز اس سے روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے ورنہ تم ہلاک ہو جاؤگے یعنی کفار دلیل کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو تمہیں ان کی پیروی نہیں کرنی کیونکہ اندھی تکلیت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے دیکھ کے انسان کسی کے بھی پیچھے جائے تو دیکھ کے جائے پس ایسا یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا پرست لوگ اور ایسے لوگ جو دین کے معاملے میں بہت بیگ سے خیالات رکھتے ہیں اور کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے شاہ عبدالقادر کہتے ہیں نہ روک دے اس سے یعنی قیامت کے یقین لانے سے یا نماز سے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو برے کی صحبت سمنا کیا تو اور کوئی کیا ہے مماتل کبھی امینی کا یا موسیٰ اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا یہ اس لئے کہا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس پر توجہ دے ان کو یقین ہو جائے اور پھر اب اس سے جو کام لیا جانا ہے تو اس کے بارے میں ان کو تیار کیا جائے اس نے کہا یہ میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے کچھ اور فائدے بھی ہیں اللہ نے صرف ایک سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے لمبا جواب دیا کیونکہ جس سے بات کرنے کا شوق ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ وہ بات کبھی ختم ہی نہ ہو بس باتیں کرتے ہی چلے جائیں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے میں کتنا لطف آرہ ہوگا سوچئے ذرا ایسا ایکسپیرینس تو کسی کا ہو نہیں سکتا بھول جاتی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں ان کی تربیت دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں تو کتنے کانفیڈنس کے ساتھ سارا جواب دیا ہے یہ ان کو تیار کیا گیا تھا فیرون کے دربار میں جانے کے لیے کہ بات کرتے ہوئے کسی قسم کی گھبرات ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے پہلے خود بات کر لی اور ان کو تیار کیا تو جو دین کا دائی ہوتا ہے مبلغ ہوتا ہے اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے اور یہ کانفیڈنس رگڑے کھا کے آتا ہے انسان کو بہت جگہ گرنا پڑتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے سنبھلتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہاں کہاں میری غلطی ہیں اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اور پھر اس قابل بنتا ہے تو کتنے آرام سے وہ بات کرتے ہیں اس سے یہ بھی پتر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت تو ہے بڑائی ہے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے لیکن اس کی رحمت کبھی یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بات کرنا کچھ مشکل بھی نہیں ٹھیک ہے ہم اللہ کی آواز نہیں سنتے لیکن ہم دعاوں کے ذریعے قرآن کے ذریعے اللہ سے باتیں تو کر سکتے ہیں اور خاص طور پر نماز میں اقم الصلاة لذکری وہ تو ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دو اور جو ہی انہوں نے پھینکا تو کیا ہو وہ اجدہہ بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا این الیقین کروا دیا اور جادو کے مقابلے میں ان کو ایک مضبوط ہتھیار دیا اور پھر ایک گھڑی میں قیامت کے قائم ہونے کا مشاہدہ بھی کروا دیا یعنی پوری ہر چیز کنورٹ ہو گئی اس کی کہاں لاتھی کہاں سام کتنا کچھ ہوتا سامنے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا تو جو ہی اس نے اس کو پھینکا تو یقیناً وہ ایک سام تھا جو دوڑ رہا تھا فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں اللہ اکبر کیسا حکم تھا یہ ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اس کو کہتے ہیں ایمان سام پکڑ لو بس پکڑ لے انسان کیونکہ بہت سے احکام ہمیں سام کی طرح ہی لگتے ہیں کہ ان کو پکڑے گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا خوف ہوتا ہے ہمارے اندر لیکن کچھ نہیں ہوتا اللہ کا حکم ہے نا اللہ ساتھ دیتا اللہ مدد کرتا ہے اگر آپ اپنی نیت میں سچے ہو اور اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا لو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا یہ ایک دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مزید بڑے موجزے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ عطا کیے اِذھا بِلَا فِرَعُنَا اِنَّهُ تَغَا فِرَعُونَ کی طرف جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے یعنی موجزات عطا کرنے کے بعد متکبر فرعون کو تبلیغ کا حکم دیا گیا قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي اس نے کہا اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میرا سینہ تنگ ہوتا وَيَدِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ الْصَانِي وہ میری زبان نہیں چلتی ہم سب کو یہی خوف ہوتا ہے نا تبلیغ کرنے میں تو یہ دعا پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کول دے گا اور دوسری بات اہم بات دین کی دعوت دینے کے لیے پہلے اپنا شرح صدر ضروری ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ کو برپور یقین ہو کیونکہ وہ پھر آپ کی الفاظ نہیں بولتے آپ کو یقین بول رہا ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے کیونکہ ورنہ تو کیا ہوتا ہے انسان گھبرات کے مارے بات کچھ کرنا چاہتا ہو کچھ جاتی ہے اگر یقین نہیں ہوتا اپنی بات کا اور پھر بعض وقت کہے کہ دل خوش ہونے کی بجائے اتمنان قلب میں جب بے قراری چروع ہو جاتی پتہ نہیں میں نے غلط تو نہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں میں نے غلط تو نہیں کہا تھا اور پھر جب انسان کے دل میں تنگی آ جاتی ہے تو اس سے خیر کا کام محال ہو جاتا ہے دلوں میں تنگیاں نہیں ہونی چاہیے سینہ کھلا ہونا چاہیے رب بشرح لی صدری ویسر لی امری اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے تبلیغ کا کام اور جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں وحلو الاقدتم من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کی دعا کی اللہ میری کمزوری دور کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے مجھے بولنا سکھا دے یفقہو قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں یعنی ایسی بات کروں کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے اور میرے لئے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دے پھر یاد رکھئے دین کا کام اکیلے نہیں ہوتا یہ ایک ٹیم برک ہوتا ہے اکیلے آپ تھک جائیں گے ہار جائیں گے آپ کو مددگار چاہیے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے مانگا تو گھر والوں کو اپنا مددگار بنانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیورٹیزم ہو رہا ہے صرف گھر والوں ہی کو ترجیح دی جاری نہیں اگر گھر والے اس قابل ہے تو گھر والے ساتھ ہو جائیں اور اگر کوئی اور قابل ہے تو وہ ساتھ ہو جائے حارون اخی میرے بھائی حارون کو اشدد بھی ازری اس کے ساتھ میری قوت زیادہ کر دے وہ اشرک ہو فی امری اور اسے میرے کام میں شریک کر دے کہی نسبحک کثیرہ تاکہ ہم کسرت سے تیری تسبیح کریں بخان اللہ کس لئے ساتھ مانگا کہ میرے کام میں بھی شریک ہو اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں کرنا دینا چاہتے ہیں نہ دین کے کام میں نہ گھر کے کام میں گھر کے کام میں کہتے ہیں نہ تم نی ہاتھ ڈالو میں خود ہی کرلوں میں خود زیادہ کمپٹ ہوں بچوں کو ساتھ نہیں ملاتے نتیجہ کیا آتا انہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا بڑے بڑے ہو جاتے ہیں مچور ہو جاتے ہیں چھوٹا چھوٹا کام نہیں گھر کا کرنا آتا دنیا کے کاموں کے ماہر ہیں باتوں کے ماہر ہیں لیکن اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے قابل بھی نہیں اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے لگائے نہیں ساتھ تربیت ہی نہیں کی یعنی ان کو بھی نبوت عطا کر دے تاکہ ہم کسرس سے تیری تسبیح کریں یعنی دونوں مل کے بھی کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کیونکہ اس طرح نے انسان کا ایک ذہنی اشتراک ہونا کسی کے ساتھ مائنڈ میٹ ملتا ہو دونوں کا کام ایک جیسا ہو آپ دیکھیں کہ آپ کسی اجنبی سے بات کرتے ہیں توڑی در بعد باتیں ختم ہو جاتی اچھا اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی اچھا جب ایک ہی گھر کے دو افراد ایک ہی کام کر رہے ہیں تو گھر آ کے وہ پچھلی باتوں کی کنٹینویٹی شروع ہو جاتی پھر وہی وہی باتیں انسان کرنا شروع کر دیتا ہے اور خاص طور پر ان سے جو اس کی بات سمجھتے ہوں کیونکہ انسان وہی کمفرٹیبل ہوتا بات کرنے میں جو بات سمجھتا ہو جو بات سمجھے نا تو انسان کہتا ہے سلام ہو تم پر یہ دعوت دین کی بنیادی ریکارمنٹ ہے کہ پہلے اپنی ذات پر کام کریں اپنی نمازیں اچھی کریں اپنا قرآن اچھا کریں کسرت سے ذکر کریں تب لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں تب بات میں اثر ہوگا بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے فرمایا اے موسیٰ جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا اور یقینا ہم نے تم پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فورا دعا قبول کر لی اب اللہ تعالیٰ کا اور احسان یاد اللہ کیوں؟ تاکہ confidence آئے کہ ہاں اللہ واقعی کرتا ہے جب ہمیں اپنی اچھیومنٹس اور اپنی کامیابیاں یاد آتی ہیں تو ہمیں آگے بھی کام کرنے کو دل چاہتا ہے اور ناکامیاں انسان کے ماں پکڑ لیتی ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا تھا یعنی خفیہ اشارہ کیا تھا ان کے دل میں الہام کیا تھا کیونکہ عورتوں کو نبوت تو نہیں دی گئی یہ کہ تم اسے صندوق میں ڈال دو پھر اس کو دریاء میں ڈال دو پھر دریائے اس کو ساحل پر ڈال دے تاکہ اسے میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش کیے جاؤ یہ محبت بھی اللہ ڈالتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ سبھی کی آنکھوں کا تارہ ہوتے ہیں اور یہ محبت ان کے لیے اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے تو ام موسیٰ کو اللہ نے صندوق کو دریاء میں ڈالنے کا حکم دے دیا سوچیں ان کا حال کیا ہوا ہوگا ماں تو تھوڑی دیر کے لیے الگ نہیں کرتی الگ کمرے میں نہیں چھوڑتی تو کہاں یہ ہے کہ حوالے کر دیا دریاء کی لہروں کے جب تمہاری بہن چلی جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے یوں ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اللہ ہی ٹوٹے دلوں کا مدعوہ کرتا ہے اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی اور ہم نے تمہیں خوب خوب آزمایا وَفَتَنَّا كَفُتُونَا اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے یاد رکھیے اگر زندگی میں آزمائش ہے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم ایک مقرر اندازے پر آ گئے ایک مقرر اندازے پر آ یعنی اس وقت اب تمہیں یہ سب کچھ ملنا تھا یہ انام ہونا تھا تو اچھے وقت کا انتظار کریں اور آزمائشوں کے وقت کو سبر سے گزاریں وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِ اور میں نے تمہیں خاص اپنے لئے بنا لیا یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ایک مقصد یہ ہے جو بھی احسانات کیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام لیا جائے تم اور تمہارا بھائی دیکھئے اللہ کے کام کا بننا بھی تو ایک معنی رکھتا ہے نا اور اس کے لئے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے بھٹی پہ چڑے بغیر سونا چاندی خالص نہیں ہوتا اللہ کے دین کے کام کے لئے خالص ہونے کی ضرورت ہے تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور تم دونوں میری یاد میں میری ذکر میں سستی نہ کرنا دعیے دین کو دین کی طرف بلانے والوں کو کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اوروں کو تو دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور خود کا ذکر کرنا اور عبادت کرنا بھول جائیں وہ کہتا ہے نا کہ جو اپنی خیرخواہی سے پہلے دوسروں کی کر رہا ہوتا ہے وہ پساد کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی سچے تو پہلے اپنی تو کریں یہ سورة انفال کے شروع میں بھی آیا تھا نا کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پھٹتے ہیں اِذْحَبَا اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا تم دونوں فیران کے پاس جاؤ بلا شبہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے پھر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا وہ سرکش ہے لیکن تم نے کیا کر نرمی اختیار کرنی شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے یعنی پھر بھی امید رکھنی ہے فیران جیسا بندہ بھی بدل سکتا ہے امید کے ساتھ جاؤ جب آپ پہلے سے ہی ایک منفی سوچ سوچتے ہیں اس نے نہیں سننا اس نے نہیں بدلنا اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ کی بات کتنا نصر نہیں کرتی آپ ہر ایک سے ہوپ کھول رہے ہیں اس میں بھی کوئی خیر ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ مانی جائے گا مجھے اپنا کام کرنا ہے تب آپ کانفیڈنس سے کام کرتے ہیں اور اگر تاہیدین یا ایک معلم یہ کہہ کے پڑھائے کہ چلو اپنا فرض برا کرتا ہوں انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں نہیں یہ نہ سوچیں لوگوں کے بارے میں کیوں بدگمان ہوتے ہیں لوگوں کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے اور وہ ہر چیز ہمارے سامنے تھوڑی کرتے ہیں آپ کو کیا پتہ وہ خفیہ چھپے ہوئے کیسی کیسی نیکیوں کے کام کرتے ہیں کہ قیامت کے دل ان کی نیکیاں پہاڑوں برابر ہوں اور آپ موں دیکھتے رہ جائیں تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی برا گمان نہ کریں کیونکہ دعوت اللہ جو ہوتی ہے اس سے دوسرے کی ہدایت مطلوب ہوتی ہے اسلام مطلوب ہوتی ہے نہ کہ اپنی برتری ثابت کرنا اپنی قابلیت جتانا اور اپنا غصہ نکالنا یہ مقصد نہیں ہوتا اور نرمی تو جس چیز میں داخل ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے عبدار بنا دیتی ہے دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا یہ کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا فرمایا تم دونوں مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں سبحان اللہ انتنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم فاتیہو سو دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں پس تو بن اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور مو موڑے اس کے لئے عذاب ہے نہیں مانوگے تو سزا بھی ہے بشیر امہ ندیرہ اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت اتا کی پھر اس کی رہنمائی کی چڑیا کو اڑنا سکھایا مچھلی کو تیرنا سکھایا انسان کو چلنا سکھایا ہر چیز کو بتایا اس نے کیا کرنا ہے ہر چیز کی پروگرامنگ کی ہر ایک کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا وہ بولا پہلی قوموں کا کیا حال ہے یعنی پیرون جو ہے کہا جاتا ہے کہ دہریہ مزاج تھا وہ مردہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں گئے اصل میں تو لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے متنفر بھی کرنا چاہتا تھا کہ یہ جواب نہیں دے سکیں کہ تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ بٹکتا ہے نہ ہی وہ بھولتا ہے مجھے نہیں معلوم میرے رب کو معلوم ہے تو دائی کیا کرتا ہے جو بات نہیں پتا رب کو اللہ بہتر جانتا ہے مجھے نہیں معلوم وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے چلائے کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان کروانے ہیں اور اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ساتھ مختلف اقسام کی نباتات نکالیں تم اس میں سے کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں قلوالوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے تین مرحلے اور ہم نے اس سے اپنی سب نشانیاں دکھائیں پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار ہی کیا اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں تھا اس نے تو کہا تھا کہ منی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بیٹو تو ہم بھی ترے پاس ایسا ہی جادو لائیں گے پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک کھلے ہم بار میدان میں وعدے کا وقت مقرر کر دے نہ ہم اس کی خلاف برزی کریں اور نہ تم کرنا فیرون نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے یہ ڈھونگ رچایا اس نے کہا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ چاش کے وقت اکٹھے کیے جائیں چھٹی کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے جب سب لوگ آ سکیں چنانچہ فیرون واپس پلٹا پھر اس نے اپنی تدابیر جمع کی اور وہ مقابلے کے لئے آ گیا موسیٰ نے ان سے کہا افسوس تم پر اللہ پر جھوٹ مت گھڑو ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ساتھ فنا کر دے گا اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ نامراد ہوا تو فیرون اور اس کے ساتھ ہی اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے اور انہوں نے چپکے چپکے بشورے کیے کہنے لگے یقیناً یہ دونوں جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں ان کو اس کی پکرتی کہ ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی لہٰذا تم بھی اپنی تدابیر جمع کر لو پھر صف بنا کر آ جاؤ اور جو آج غالب آئے گا یقیناً وہی کامیاب ہوگا انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو یہ کہ تم ڈالو اور یا یہ کہ ہم ہوں جو پہلے ڈالیں اس نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو تو بچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاتیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہونے لگیں کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں یعنی ان کی زبردست مہارت تھی اور بہت بڑا جادو لائے تھے پس موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا انسان بھی تھے نا بشر ہوتے ہیں پیغمبر ہم نے کہا درو مت بے شک تم ہی غالب رہو گے اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ اسے نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہی تو ہے اور جادوگر فلا نہیں پاسکتا جہاں کہیں سے وہ آئے اس سے جادوگر کی کامیابی کی تمام اقسام کی نفی کر دی گئی ہے جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ضرورت اس بات کے کہ اپنا ایمان مضبوط کیا جائے کسی کی نظر آپ کو نقصان نہیں دیتی آپ اپنے لئے حفاظت کی نوائیں پڑھتے را کریں تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے کہنے لگے ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے پھر ان نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے تو اب میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کٹ دوں گا اور میں ضرور تمہیں خجور کے درختوں کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا اور تم جان لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے یعنی فیرون کیا کر رہا تھا عوام میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے جادوگروں کو دمکی دے رہا تھا انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے اس پر جو کھلی نشانیوں میں سے ہمارے پاس آ چکا اور اس رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا پس تو فیصلہ کر دے جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے تو تو صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے یعنی جادوگر حق کو دیکھ کر ایمان میں پختہ ہو گئے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اب انہیں نہ اپنی جان کی بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے اور اس جادوگری کو بھی جس پر تُو نے ہمیں مجبور کیا ہے یعنی اس جادو کے گناہ کو بھی اور اللہ ہی بہتر ہے اور زیادہ واقعی رہنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جئے گا جہنم میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے نہ جیتوں میں نہ مرنے والوں میں اور جو کوئی اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جبکہ اس نے نیک عمال بھی کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں ایمان لانے والوں کے لیے جنت کے مختلف درجات ہیں ان کے عمال کے مطابق جنات و ادن ان تجری من تحت الانہار ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے اور بلا شباہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خوشک راستہ بنا لو نہ تمہیں گھیرے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تم ڈروگے تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا پھر انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھاپ لیا جس نے انہیں ڈھاپنا تھا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح رہنمائی نہ کی اے منی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے تور کی دائیں جانب کا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر من و سلبہ اتارا اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں قلو من طیبات ما رزقناکم ان پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں اور تم اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا یعنی رزق میں تجاوز نہ کرو یعنی دوسرے کا حق نہ کھاؤ خضول خرچی نہیں کرو رزق پاکے اتراو مت جو اس کے حقوق ہے وہ ادا کرو نافرمانی کی جگہوں پر خرچ نہ کرو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَدَى اور بے شک میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر وہ ہدایت پر قائم رہے مغفرت کے لئے چار شرائط کا ذکر کر دیا گیا ہے وَمَا آجَلَكَ أَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور اے موسَى کیا چیز تمہیں تمہاری قوم سے پہلے جلدی لے آئی تمہاری قوم سے پہلے جلد لے آئی یعنی تم قوم کو چھوڑ کر تور کی طرف جلدی کیسے آگئے اس نے کہا وہ سب لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی اگرچہ جلدی کی تھی جلدبازی پسندیدہ چیز نہیں لیکن یہ جلدی بھی کیوں کی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے فرمایا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اصل موسیٰ علیہ السلام قوم کو تیس دن کا اعتقام بتا کر گئے تھے جسے اللہ تعالی نے چالیس دنوں سے مکمل کیا قوم اس سے بے خبر تھی انہیں نہیں پتا تھا موسیٰ کب آئیں گے اس مدد سے پایدہ اٹھا کر سامری نے کیا جو کچھ کیا تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت غزبناک اور غمگین ہو کر پلٹا کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا پھر کیا وہ مدد تم پر طویل ہو گئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غزب نازل ہو جائے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا انہوں نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ پھر ان کی قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیئے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ بنا ڈالا یعنی ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا پھر اس نے ان کے لیے ایک مجسم بچڑا بنا ڈالا اس کی گائے کسی آواز تھی انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود تو وہ بھول گیا ہے اس طرح سامری نے اپنی قوم کو بہکایا کیا پھر یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہ لوٹاتا اور نہ ہی وہ ان کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا تھا اور بے شک حارون نے انہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اے میری قوم تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو یعنی حارون علیہ السلام نے پیچھے احسن طریقے سے قوم کو سمجھایا تھا وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اسی پر جم کر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے موسیٰ نے کہا اے حارون جب تُو نے دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو میری پیروی نہ کرے کیا پھر تُو نے میرے حکم کی نا فرمانی کی حارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے نہ تُو میری داڑی کو پکڑو اور نہ میرے سر کو در حقیقت مجھے تو اس کا خوف تھا کہ تُو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور تُو نے میری بات کا انتظار نہ کیا اس نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی پھر میں نے اسے بچڑے میں ڈال دیا اور اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ کام اچھا کر دکھایا اس نے کہا فضحب تُو جا بے شک تیرے لیے اس زندگی میں یہی مقدر ہے کہ تُو کہتا رہے لا مساس لا مساس نہ چھونا نہ چھونا don't touch me اور تیرے لیے آخرت میں وعدے کا ایک وقت مقرر ہے تُو ہرگز اس سے پیچھے نہ چھوڑا جائے گا اور اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس پر تُو جم کر بیٹھا رہا ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے پھر اس کی راک کو دریاں میں اچھی طرح بفیت دیں گے اگرچہ وہ سونے کا تھا لیکن فتنے کو ختم کرنے کے لیے اسے جلایا بھی گیا اور پھیک بھی دیا گیا ہم نے تو اپنے گھروں میں کرسٹل کے بد سجا سجا کے رکھے ہوئے اتنے قیمتی ہیں ان کا کیا کریں دور جائلیت میں بہت کچھ کرتا ہے انسان لیکن جب علم آ جاتا ہے تو پھر ایسی چیزوں سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی ایسی چیزوں سے اس کی کوئی محبت نہیں رہتی یقیناً تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے اسی طرح ہم آپ پر کچھ وہ خبریں بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے یعنی یہ قرآن جس نے اس سے مو موڑا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور قیامت کے دن وہ ان کے لئے بہت برا بوجھ ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے بنا کر اکٹھا کریں گے وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف دس دن ہی ٹھہرے ہو ہم خوب جانتے ہیں اسے جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ مثالی روش والا کہہ رہا ہوگا تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا پھر وہ انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑا پن دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ یعنی قیامت کے دن پوری زمین کو ہمبار کر دیا جائے گا اس دن وہ سب ایک پکارنے والے کی پیر بھی کریں گے جس سے کوئی انحراب نہ کرے گا اور رحمان کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی تو سوائے قدموں کی آہٹ کے تم کچھ نہ سنو گے یعنی مخلوق کا اتنا بڑا حجوم ہوگا لیکن آواز نہیں ہوگی آوازیں پست ہو جائیں گی کیونکہ اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ کھڑے ہوگے سب اس دن شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو چاہے وہ پرشتے ہو جن یا انسان کوئی اور مخلوق ان کو اگلے پچھلے سب تمام حالات معلوم نہیں تو اس میں مشرقین کے لیے تنبیح ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمُ وَقَدْ خَعَبَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور تمام چہرے اس دن زندہ رہنے والے قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا اور جو نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو وہ کسی ظلم اور حق تلفی سے نہ ڈرے گا اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا اور ہم اس میں تنبیحات کو پھیر پھیر کر لائے شاید کہ وہ تقویٰ اختیار کریں یا یہ ان میں کوئی یاد دہانی پیدا کر دے یعنی قرآن میں بار بار وعیدیں کیوں بیان کی گئیں اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو پس بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی اور آپ اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری ہو جائے اور کہہ دیجئے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي اِلْمَا اے میرے رب مجھے علم زیادہ کر دے ہمیں ہر وقت علم اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہاں لفظ علم آیا ہے علمن نقرہ ہے اس سے براد علم نافع ہے چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو اور خصوصاً قرآن کا جس کے اجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے اہد لیا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے تمہارے لئے اس جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ تم اریاں ہوگے اور نہ تم اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر جو کبھی پرانی نہ ہوگی فَأَكَلَا مِنْحَا پس ان دونوں نے اس ممنوع درخت سے کھا لیا تو دونوں کے لئے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے رب کی حکم ادولوی کی تو وہ بھٹک گیا فُمَّجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَاوَ عَلَيْهِ وَحَدَا پھر اس کے رب نے اسے چھن لیا بس وہ اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی اور یہ وہی غلمات ہیں رب نہ ظلم نہ انفسانہ جو اللہ تعالی نے سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو جس سے پتا چلتا ہے کہ غلطی کے بعد توبہ کرنے والے انسان سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے تو اصل چیز ہے چاہے شیطان بہکا دے کسی غلط کام میں انسان پڑھ دے لیکن واپس پلٹائے توبہ کر لے اللہ سے سوری کر لے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکھٹھے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ مسیبت میں پڑے گا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو زمین پر آنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا اور پھر یہاں انسان کا کام کیا ہے اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنا اور اصل ہدایت وہی ہے جس کی طرف قرآن و سنت رہنمائی کرتا ہے اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میرے ذکر قرآن سے تو اس کے لیے تنگ گزران ہو گی وہ موڑ لیا پہلے پڑھتے تھے پھر چھوڑ دیا تو زندگی تنگ ہو جائے گی گھٹن کا شکار ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندہ اٹھائیں گے معیشت وہ چیز ہوتی ہے جس پر زندگی گزرتی ہے کھانا پینا دیگر ضروریات اور تنگ زندگی کا مطلب یہ کہ اس سے مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ ہوں گی نہیں بلکہ ہوں گی بھی تو ان میں کوئی لطف نہیں رہے گا ایسے ایسے مسائل آئیں گے ان میں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد عذابِ قبر ہے تو اس میں دنیا اور برزخی زندگی دونوں ہی کی تنگی شامل ہے اور کتنے ہی مالدار لوگ ایسے ہیں اور کتنے ہی ریسورس فول لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کی اولاد نے ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے اور زندگی کی کسی نعمت کو انجوائے نہیں کر پاتے کیونکہ نہ خود دین پرتے نہ بچوں کو دین سکھایا لہٰذا وہ بگڑ گئے بھٹک گئے تو یہاں پر دنیا میں حق کو قبول نہ کرنے کی سزا ہے کہ انسان قیامت کے دن اندہ بہرہ کر کے اٹھایا جائے گا وہ کہے گا ہے میرے رب تو نے مجھے اندہ کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تو تُو انہیں بھول گیا اور اسی طرح آج تُو بھلا دیا جائے گا آج تیرہ بھی کوئی پرسانے حال نہیں بہتی غور کرنے والی آیات ہیں بہت سبق لینے والی آیات ہیں کہ قرآن سے روکردانی کا انجام نہ دنیا میں اچھا نہ آخرت میں ایسے ایسے مسائلیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں حلاق کی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں یقیناً اس میں اقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک تیہ شدہ بات اور میاد مکرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازم ہو جاتا بس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی بس تسبیح کیجئے اور دن کے دونوں کناروں میں بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں یہ اتمنان قلب کا ذریعہ ہے پانچ نمازوں کی پابندی اور آپ ان چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونک کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے ہم یہ آپ کو رزق دیتے ہیں اور اچھا انجام تو تقوی تو تقوی کے لیے ہے یعنی تقوی والوں کے لیے ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ روزی کمانے کی خاطر اپنی عبادات میں سستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا فقر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے اور دنیا سے اسے بس اتنا ہی ملتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا انجام تقوی پر ہی منحصر ہے اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا کیا بھلا ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں کسی عذاب کے ساتھ حلاق کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیر بھی کرتے اس سے پہلے کہ ہم زلیل و رسوہ ہوتے کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں لہٰذا تم بھی انتظار کرو انقریب تم جان لوگے کہ سیدھے رستے والے کون ہیں اور کون ہیں جنہوں نے ہدایت پائی وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک